بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب آپ سب بلکو ٹک ٹک ٹاک ہوں اور میرے دعا ہے کہ آپ سب جہاں رہیں حوش رہیں آباد رہیں آمین سوما آمین جلو جی آج کا ویلوک سٹارٹ کرتے ہیں میں نے جو ہے ارلی مورننگ اٹھ کے بچوں کے لئے بریک فاسٹ سٹارٹ کر دیا تھا میری بیٹی جو ہے وہ کھانے میں بڑی ہی موڈی ہے سکول بھی اس کا سٹارٹ ہو چکا ہے اور وہ جو ہے کھانے میں بڑے مجھے وہ تنگ کرتی ہے تو میں نے سیمپل اس کے لئے ایک فیڈر ریڈی کر دیا اس نے کہا تھا جی ماما آج فیڈر پینے کا دل ہے کچھ کھانے کا دل نہیں ہے تو میں نے سوچا ٹھیک ہے تو ہے اس کو فیڈر وغیرہ دینے کے بعد اس کو میں نے سکول بیج دیا اور اس کے بعد جو ہے میں نے اور بیٹے نے ناشتا کیا گھر کے باقی کام کچھ کرنے کے بعد میں دوبارہ سے اپنے روم میں آکے یہ ویڈیو دکھا رہی تھی آپ کو کہ کتنا اچھا کوئی موسم تھا اور ایک دم سے بادل وغیرہ آگئے ایسے لگتا تھا جیسے اب بھی اسے بارش سٹارٹ ہو جائیں گی یوکے کا موسم کا نہ بلکل بھی پتہ نہیں چلتا تو اس کا موسم کا نہ آپ نے بلکل بھی ادبار نہیں کرنا جہاں کہیں بھی جائیں چاہیے دوب ہو تب بھی اپنے ساتھ امریلہ ضرور لے کے جائیں اور موٹے کپڑے اور موٹا جو جیکٹ ضرور رکھے اپنے پاس میں بھی سٹارٹنگ میں ایسے ہی کرتی تھی جہاں بھی جاتی تھی تو ذرا کوٹ سے بھاگتی تھی مجھے کوٹ پہننا جو ہے وہ ذرا ٹاف لگتا تھا مجھے لگتا تھا گرمی آ جائے گی ایسا بھی بھی ہوتا ہے لیکن میں مست کوٹ پہنتی ہوں کیونکہ مجھے ایک دفعہ پتہ چل چکا ہے کہ میرے ساتھ جو ہوا تھا میں بیٹی کو لینے گئی تھی اور میں نے کوٹ نہیں پینے اور وہاں پر اتنی شدید بارش ہو گئی سٹارٹنگ میں کہ میں پوری بھی گئی اس کے بعد جو ہے نا پھر میں نے قسم لے لی کہ اب میں نے کوٹ لازمی پینے جانا ہے تو یہاں پر میں ریڈی ہو گئی تھی اس کو سکول سے لینے کے لیے میرے ساتھ چھوٹا بیٹا جاتا ہے اس کو بس پوش ٹیئر میں لے جاتی ہوں خود بھی جاتی ہوں تو تھوڑا ووک بھی ہو جاتی ہے اور صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے تو یہاں میں باس اسی کو لینے کے لیے جا رہی تھی یہاں میں نہ بچوں کو اکیلے نہیں بیجتے نہ کسی اور کے ہاتھ بچے کو بیجتے ہیں ماں یا باپ میں سے کوئی ایک آکے بچے کو خود لینے جاتا ہے تو ٹیچرز وغیرہ کے پاس بچے کھڑے ہوتے ہیں وہاں آکے جو ہیں آپ کو اپنے بچے کو وہ ٹیچرز کو ہیل ہائی کر کے تو بتانا ہوتا ہے کہ میں فلاں بچے کی ماں ہوں تو سٹارٹنگ میں ایسے ہونا ہوتا ہے اور بعد میں جو ہے بچیچرز آپ کو پہچان ہی لیتی ہیں کہ آپ کونسے بچے کی ماں ہیں تو وہ آپ کا جو ہے نا بچے یا بچہ دے دیتے ہیں اس طرح تو یہاں میں بس پہنچنے والے تھے بیٹی کے سکول میں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یکے میں کس طرح کے لوگوں کے گھر ہوتے ہیں بلکل ایک ڈبے کی طرح ہوتے ہیں وہ یہاں پہ نہ ہر ایک بندے کو نہ ڈپریشن لازمی ہوتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس طرح کے گھر ہوتے ہیں بلکل بند کھڑیاں شیشیں بلکل بند تو اس وجہ سے بھی یہ ایک وجہ ہو سکتے ہیں ڈپریشن انگزائٹی کی تو جیسے لئے میں کہتے ہیں اپنے آپ کو خوش رکھنا آپ کی اپنے زمدہ رہے چاہے آپ چونکہ مہجرہ ہیں آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں آپ کو اپنے صحت کا حیال اپنی ہوشیوں کا حیال خود خیر رکھنا ہے کسی دوسرے نے آگے آپ کو نہیں کہنا کہ ہوش ہو جاؤ بھائی ہوش ہو جاؤ بھائی آپ نے ہو دی اپنے لئے کچھ کرنا ہے اپنے آپ کو ہوش کرنا ہے اپنے آپ کو منٹین کرنا ہے لائف کو جینا ہے گزارنا نہیں ہے تو جی امید ہے کہ آپ کو میرے بعد جو ہے اچھی لگی ہوگی بری لگی ہو تو اس کے لئے سوری تو جی اس کو سکول سے لینے کے بعد جو ہے میں گھر آکے پھر کوکنگ بغیرہ بھی کی کچھ لوگ کہتے ہیں یکے کی زندگی بڑی آسان ہے لیکن میں کہتی ہوں سب سے زیادہ مشکل ہے یکے کی زندگی یہاں پہ ہر کام آپ کو حدثے کرنا ہوتا ہے بچوں کو لے جانا چھوڑنا چھوڑنے کا کام تو ہر میرے بھی تک حضبن ہی کرتے ہیں سکول سکول ڈراؤ کرتے ہیں لیکن واپسی کا کام میں کرتی ہوں اس کے بعد آکے کوکنگ بغیرہ بھی کرنی ہوتی ہے تو یہاں آکے میں بس وہ اسی کی تیاری کر رہی تھی بیٹی نے کہا جی اس کو چکن کے ساتھ روٹی کھانی ہے تو میں نے بولا ٹھیک ہے پھر میں جو ہے نمگوا کے تمہیں بنا کے دیتی ہوں کیونکہ وہ چھوٹی ہے موڈی ہے تھوڑی اور جو ہے بچے جو کہتے ہیں ان کو بنا کے دے دیں بس بچے کھا لیں اتنا ہی ہمارے ہمارے لیے بہت ہوتا ہے تو جی بس ساتھ ساتھ میں اس کے پیسیز کر رہی تھی چھوٹے چھوٹے یہ کافی تھائی چکن تھائی میں نے مگوایا تھا تو انہوں نے کٹ نہیں کر کے دیا تو ہر جی میں اس کو خودے کر لوں گی اس کے بعد جو ہے پھر میں نے کھانا چیز نہ کھایا اور پھر جو ہے ویڈیو کو ایڈٹ کرنے بیٹھی یہ جو کلپ تھے سارے ایک ہی دن میں نے بنائی تھی اور ان کو اپلوڈ ایک ساتھ نہیں کر سکتی کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اور لمبی ویڈیو آپ کو پتہ ہے بہت کم لوگ دیکھتے ہیں ایڈٹ کر دیتے ہیں سکپ کر دیتے ہیں تو پھر میں نے اس کو ڈیوائٹ کر دیا دو حصوں میں آدھیک اپلوڈ کی تھی اور وہیں سے آج کا ویگ لوگ جو ہے ووئیس اوور کرنا سٹارٹ کیا ہے تو جی امید ہے کہ آپ کو جو ہے ویڈیو ہماری اچھے لگی ہوگی اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا اگر آپ ہی ہماری یوٹیوب فیمدی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے اور پریس تابل آئیکن فارڈا مور نوٹفیکیشن تو جی اسی کے ساتھ زیادہ چاہتی ہوں اللہ حافظ